اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لاہور سپورٹس اور لاہور سپورٹس میں ہمارا جو کرکٹ پندرت پروگرم ہے اس میں آج بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی ہوئی ہے تبدیلی کے بعد اب بہت بڑی تبدیلیاں بھی سامنے آ رہی ہیں شاہد خان افریدی کو چیف سیلیکٹر لگا دیا گیا ہے ایک بڑا نام سیلیکشن کمیٹی میں آیا ہے اس سے پہلے انضمام الحق بھی اس کمیٹی کی سربراہی کر چکے ہیں اور بہت سارے نام ایسے ہیں عبدالقادر ہیں وہ بھی چیف سیلیکٹر کے فرائد انجام دے چکے ہیں محمد علیہ السہ ہیں اسی طرح اب بھی محمد وسیم جنہیں صبح دوش کیا گیا ہے ان کی جگہ پر شاہد خان افریدی کو بوری سیلیکشن کمیٹی کا سربراہ بنائے گیا ہے اسی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو کمیٹی ہے اس وقت منی منٹ کمیٹی ہے وہ بڑے فیصلے کرنے جاری ہے جس میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ بہال ہوگی جس میں ریجنز کو بہال کیا جائے گا اس حوالے سے آئین کو جو آئین دوزہ چودہ کا تھا اس کو بہال کیا جائے گا اس حوالے سے کتنے شکم ہے اس میں ان کو دور کرنے کے لیے بھی اب پاکستان کرکٹ بورڈ کی منی منٹ کمیٹی نے سر جوڑ لیے ہیں لیکن آج کی جو بڑی خبر وہ یہی ہے کہ شاہد خان افریدی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا پاکستان ٹرین کا نیا چیف سیلیکٹر مقرر کر دیا ہے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹ جنرلیس اکیل احمد اور دوسری جانب شیخ اجاز صاحب یہ بھی سینئر سپورٹ جنرلی اور لمبے عرصے تھے سپورٹ کی کوریج کر رہے ہیں ان سے جانے گے کہ یہ فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کیسا ہے تبزیلیوں کا عمل بورڈ میں جاری ہو گیا ہے اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے سب سے پہلے اکیل صاحب آپ کیا کہیں گے آپ کیا رائے دیں گے دیکھیں چوئی صاحب یہ جو فیصلہ ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ موڈرن کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں شاہد خان افریدی اور جو جس طرح کی آج کا ٹی ٹوینٹی خاص طور پر کرکٹ جو اس وقت اپنی شہدت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے وہ بھی انہوں نے کھیلی ہوئی ہے دو ہزار نو جو پاکستان نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا تھا اس کے وہ میمبر تھے اس ٹیم کے تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرانی کرکٹ کو بھی جانتے ہیں اور جدید کرکٹ کو بھی اور ان کی ظاہر ہے بھی ریسنڈی کچھ عرصہ ہی ہویا ہے وہ کرکٹ سے ان کی کنارہ کشی ہوئی ہے تو لہذا میرا خیال میں اور ایک بڑا نام بھی ہے سٹار ویلیو بھی ہے اس کی اور بوم بوم بھی ان کو کہ جاتا ہے تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ جو پی سی بی کی منیجمنٹ کمیٹی ہے اور جس کے سربراہ نرجم سیٹھی ہیں اور ان کی سربراہی میں جو چودہ رکنی کمیٹی قائم ہے ان کا یہ بڑا اچھا اور بڑا احسن اگزام ہے میرے خیال سے اکیل صاحب وہ چودہ رکنی کمیٹی کے بھی میمبر تھے اور اسی میمبر میں سے ایک بندے کو سیلیکشن کمیٹی کا سربراہ بنائے گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چھوزار رکنی کمیٹی میں بھی شامل ہیں لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندر بانٹی مجھے لگ رہی ہے کیونکہ کچھ لوگ ظاہر ہے جو رمیز راجہ تھے وہ سابق چیرمن ہو چکے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کی وفاداریوں ہوگی اور جس طرح کہ اس وقت سیٹ اپ چل رہا ہے خاص طور پر کہ کوئی پتہ نہیں ہے غیر شکینی صورتحال ہے پاکستان میں سیاسی طور پر خاص طور پر کچھ لوگ میرا خیال ہے کہ آنے کو بھی اس منیجمنٹ کے ساتھ اس طرح کام کرنے سے بھی کترہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا یہ جس طرح کا محول بنا ہوئے خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس سے ایسا لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان دوبارہ برسر اقتدار میں آ جائیں گے اور یہ جتنا جس طرح ابھی یہ بساد لپیٹی جا رہی ہے پی سی بی کی خاص طور پر جس طرح وہاں پر تبدیلی کے واز چل رہی ہے تو اس وجہ سے کچھ لوگ کترہ رہے ہیں لیکن کیونکہ بوم بوم شاید خان افریدی ایک بڑا نام تھا اور اس وقت ایسے نام کی ہی ضرورت تھی کیونکہ یہ جو وسیم محمد وسیم تھے وہ نو لاؤڈ ٹیسٹ کریکٹر رہے ہیں لیکن اس طرح ان کا شاید خان افریدی اس طرح کے انزمام الحق عبدالقادر کی طرح ان کا سٹیٹر نہیں تھا میرا خیال ہے کہ اس سیلیکشن کمیٹی کو کیونکہ پولیسی بدلی ہے اور تین میمبرز پر مشتبی سیلیکشن کمیٹی بنائی گیا تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیسا بڑا نام رکھا جائے جس کو اپنے ساتھ جوڑا جائے تاکہ لوگ اس کی سی بھی ہو اور اس کی باتوں کو ماننے بھی ہو جی شیخ اجاز صاحب بڑے اختلافات بھی رہے ہیں شاید خان بھوم بھوم افریدی کے ساتھ جب بھی میڈیا میں آتے تھے آپ کو وہ دن یاد آگے ہوں گے کہ ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیشہ میرے خلاف ہی کوئی نہ کچھ چیز بولو گے کچھ ایسا ہی سوال کرو گے جس سے وہ ہمیشہ ناراض ہوتے تھے کہ مجھے ایسے سوال کیوں کیا جاتے ہیں تلخ سوال کیوں کیا جاتے ہیں لازمی بات ہے اب بطور چیف سیلیکٹر جب آپ کے سامنے ہوں گے پھر بھی ان کا سامنا ہوگا کیا کہیں گے اس تائناتی کو اور وہ منظر جو آپ ماضی میں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات رہے اس حوالے سے بتائیے گا یادے ماضی تو ویسی عذاب ہیں آپ نے کیا کہتی ہوئی یاد کرا دی میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک عبوری کمیٹی ہے جس کا کوئی دورانیاں نہیں بتائے گا فیل وقت تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ یہ تین جو ونڈے میچز رہیں گے یہاں دوسرے درس مگر کوئی چینجنگ جو ریکوئر ہوئے گی ٹیم کو تو اس کو وہ چینج کر گے اس سے کوئی بڑا انہیں ٹارگر نہیں دیا گیا کہ میں کا کوئی ایونٹ آ رہا ہے یا کوئی چار چھے سیریز آ رہی ہیں اس کے لیے تو یہ کمیٹی بنا ہی نہیں گئی یہ صرف عبوری کمیٹی ہے اور صرف تین ونڈے میچز کے لیے ہے اور اسی لیے شاید اگر انزوام کا نام یا راشد لطیب کا شوائب اختر کا نام سننے میں آ رہا تھا تو وہ سائٹ پہ رکھے گئے ہیں کہ جب ایک پرمنٹ مستقل کوئی میاد مقرر کر کے جب ایک کمیٹی بنا جائے گی تو ان میں ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہی نام ہوئے گی یا اس میں کچھ چینج ہی ہو جائے گی تو رہی بات یہ کہ جس طرح اکیل صاحب نے کہا بڑی اچھی بات کی کہ فیس ویلیو ہے سٹار ہے بھوم بھوم ہے اور اس میں تو کوئی شاکی نہیں تینوں فارمیٹ کھیلے ہوئے ہیں وانڈے بھی کھیلے ہیں ٹی ٹونڈی بھی کھیلے ہیں انہیں پتا ہے کہ کرکٹ کیا ہے ان کو کس کا نہیں سکتا جس طرح عمران خان صاحب کو کوئی نہیں سکا سکتا مگر انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو منیجمنٹ کمیٹی بنائی گی یہ بندر بانٹ اسی میں ہے اسی کنوینی چودہ رکنی میمبرز کی لسٹ میں بھی شامل ہیں کنوینی لگا دیا گیا سیلیکشن کمیٹی میں اور شاید آخران افریدی کو دے دیا گیا یہ بندر بانٹ واقعی بندر بانٹ ہے یہ چلتا رہتا ہے اب انہوں نے کہیں اور سے تو بندے لے کے نہیں آنے کوئی یہ ضروری نہیں چودہ رکنی سولہ رکنی بارہ رکنی کو کمیٹی ہو تو جو اس کمیٹی کا حصہ ہے اب وہ نیکسٹ آنے آنے کوئی بھی جو کمیٹی ہوئے گی وہ اس کا عصہ نہیں بان سکتا یا اس کے جو ساری ہم دردیاں ہیں وہ رمیز راجہ کے ساتھ تھی تو ان کے ساتھ ان کی لڑائی تھی میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے کوئی بھی بندہ کا چودہ رکنی کمیٹی میں شامل تھا تو وہ ایک اچھا کام کر رہا تھا اور اس کی ریکوئرمنٹ تھی پاکستان کو تو وہ آ جانا چاہیے کوئی بندر بانٹ بڑے ہیں سینئر ہیں وہ اتنی بڑی بات تو کر سکتے ہیں میں تقریباً یہ نہیں کر سکتا کیوں آپ نے شاید خان افریدی کا سامنا نہیں کرنا نہیں وہ کرنا ہے میرے پاس اب بھی دو تین اور بھی سوال آتے ہیں کہ آپ دیکھنا یہ بھی ہے کہ وہ چیف سیلیکٹر بن گئے ہیں بڑے عبوری کمیٹی کی بنے ہیں تو کیا احمد شہزاد اور انور علی جو ان کے خاص مشمار ہوتے تھے کیا ان پر کرکٹ کے دروازے کھل جائیں گے عمر اکمل کا فیوچر کیا ہوئے گا یہ خورم منظور ہیں فواد عالم ہے پانچ ساتھ جو لوگ ہیں وہ ان کو بڑا فالو کرتے تھے شاید ان کی لاتری نکل آئے اور وہ لوگ جو جن کو ٹیم میں آنا تھی نہیں ان کا انترہ ٹیمپرامنٹ ہیں کہ وہ سوالات بھی سو رہے ہیں کیونکہ ماضی میں ان کو سکت سوالات کرتے تھے تو وہ ناراض ہوتے تھے اور نہیں مانتے تھے جائے صاحب وہ بڑے مچور ہیں بڑے سینئر ہیں بڑے اچھا کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں تو امید ہے کہ اب کافی ان میں چیر آگی ہوئی ہے وہ چیز نہیں رہی کہ جب دو ہزار دس کی بات تھی فکسنگ ہوئی سلمان بٹ آمر اور ان پہ محمد آسف جس طرح پبندی لگی تو اس کے بعد ان کو تھوڑا سا پوچھا گیا کیونکہ یہ کیاپٹن تھے انہوں نے ریزائن کیا بعد مسلمان بٹ کو بنا دیا اس کے تناظر میں جب ان سے سوالات ہوتے تھے شاید وہ ان کی فیلنگ کچھ اور ہو جاتی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو بڑے مچور ہیں سمجھدار ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سوالات کا ان کو کوئی فرق نہیں بڑھتا تو باقی سوالات ہوتے ہی کرنے کے لیے ہیں بلے بھی کوئی نو کمنٹس کر کے ٹال دے یا اس کا اچھا جواب دے دے یا آگے سے شاڑب کال دے دے یا وہ تو اس کی مرضی ہے بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے کہا سوالات تو ہوتے ہیں اور سوالات ہوں گے بھی کیا کہیں گے جی اب سیلیکشن کمیٹی کا ایک بڑا امتحان ہے کیونکہ انگلینڈ نے جس طرح جارہانہ کرکٹ کھیل کے ایک نئی جدت پیدا کر دیا ٹیس کرکٹ میں جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ ون ڈے ٹیم کے اناؤسمنٹ کرے گی اب نیوزی لینڈ ٹیم بھی کوئی آسان حریف نہیں ہے اور اس کے خلاف کس طرح کی ٹیم یہ چاہیں گے بنانا کہ یا ماضی کے ہی ایک دو چیننگ آپ دیکھتے ہیں اسکورڈ میں جو اس صاحب اصل میں انگلینڈ کی ٹیم جو تھی اس کا سٹائل بالکل ڈیفرنٹ تھا اور میرا خیال ہے کہ یہ جو کیویز ہیں یہ ان کا سٹائل بالکل مختلف ہے اس طرح کا ایک گریشن دیکھنے میں نہیں آئے گا یہ جو سیریز ہوگی خاص طور پر ٹیسٹ سیریز کا پہلے ٹیسٹ کے لیے آرمو دونوں ٹیسٹ کے لیے ٹیم کا اعلان تو ہو گیا اب بوری کمیٹی نے اگر کوئی ٹیسٹ میں چینجز ہوگی کوئی انجری ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسائل کا کسی کھلاڑی کو سامنا کرنا پڑتا تو صورت میں وہ کسی کو سیلیکٹ کریں گے جان تک بات ہے ون ڈے کی ون ڈے کرکٹ بھی اب ظاہر ہے ٹی ٹوینٹی فورمنٹ کی وجہ اس میں بھی تیزی آئے گی اب امتحان ہوئی ہے یہی لوگ جو ابھی جس طرح ہارے ہیں پہلے اس سے اپنا انگلیش ٹیم سے گھوروں سے تو اس کے بعد تنقید کی جاری تھی کہ ٹیم وہ ٹی ٹوینٹی والے کھلاڑی لے آئے تھے تو ان کا وہ کسی نے روکا تھا اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ شاہد خان افریدی اور ان کے ساتھ جس طرح ہارل رونڈر عبدالرزاق ہیں وہ بھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی نیجی ٹی وی پر بیٹھ کر جس طرح سیلیکشن کمیٹی کے اور کھلاڑیوں کے بخیوں دیڑ رہے تھے اب ان کا بھی یہ امتحان ہے اور خاص طور پر آو افتخار انجم جو کہ نو ڈاؤٹ وہ ایک فاسٹ بولر رہے ہیں ماضی کے وہ جونئر سیلیکشن کمیٹی میں بھی رہے ہیں اور جونئر کے کوچ بھی رہے ہیں ان کا اصلاح نہیں ان دونوں پر زیادہ ہوگا پریشر کے یہ انہوں نے کس طرح کی اب ٹیم بنانی ہے ان کا امتحان ہے اصل میں دونوں کا شاہد خان افریدی بوم بوم کا اور خاص طور پر عبدالرزاق کہ وہ کس طرح کے کھلڑی منتحب کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میار پر قوم کی توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں کیونکہ کیویز بھی ظاہر ہے تغریب ٹیم تو ہے لیکن اس طرح کا ایک ریشن مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو انگلیش ٹیم نے دکھایا ٹیسٹ سیریز میں اس طرح نہیں دکھائی دے گا دیکھیں جی یہ جس طرح اکھیل صاحب نے اور شیخ اجاز صاحب نے بات کی اسی طرح میں بھی ایک بات یہ کہوں گا کہ کیونکہ عبدالرزاق پیچھے ابھی دبائی میں جا کر پی ٹی اے میں بقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر چکے ہوئے ہیں اور جو امران خان کے جھنڈے کا وہ پرنا ہے وہ اپنے کندے پر اپنے گلے میں سجا لیا ہے ایسی صورت میں کتنا مشکل ہوگا کہ وہ نجم سیڈی جو کہ بلکل پی ٹی اے کے بلکل حریف ہیں ان کے زیرے ساہ ان کا کام کرنا کیسا ہوگا لیکن یہ عبوری کمیٹی ہے ابھی اس عبوری کمیٹی نے صرف تین ونڈے میچز کے لیے ٹیم کا اعلان کرنا ہے مشکل بنیادوں پر یہ مینی منٹ جو پاکستان کرکٹ بورڈ پر حکومت کی جانب سے ایک لاغو کی گئی ہے یا اس کو بنائی گئی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کمیٹی مشکل بنیادوں پر بھی کوئی فیصلے کر پاتی ہے یا نہیں کیونکہ بلند و باگ دعوے تو ضرور کر دیے گئے ہیں جس میں جہاں پر ٹیم منٹ میں تبدیلی کا کہا گیا ہے کہ ملکی کوچز بڑے کھلاری ضرور ہیں لیکن وہ بڑے کوچ نہیں ہیں غیر ملکی کوچز کا ایک مرتبہ پھر اندیہ دے دیا گیا ہے کہ غیر ملکی کوچز کو لائے جائے گا مکی آرثر کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ مکی آرثر کو ایک مرتبہ آفر کی بھی جا چکی ہے اب ان کی طرف سے جواب آنا باقی ہے کیونکہ یہ جو سارے فیصلے ہیں یہ اب لگتا ایسا ہی ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کا جو آٹھمہ آڈیشن شروع ہونے جا رہا ہے تیرہ فروری سے اس کے بعد یہ تمام فیصلے ہوں گے اس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ ریجنل سطح پر ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے حوالے سے کچھ فیصلے کرے گا وہ کس ساتھ تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن آج کا ہمارا جو کرکٹ پندر پروگرام تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ شاہد افریدی ایک بڑا نام ہے ان کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیونکہ ماضی میں وہ بہت اور کپتان بھی کھیلتے رہے ہیں بہت اور کھلاری بھی کھیلتے رہے ہیں اپنے ہوم گراؤنڈ پر تین میچوں کی سیریز میں شکست دے کر کامیابی حاصل کی جائے یہ آنے والا وقت بتائے گا شاہد افریدی نے ٹیم اچھی منتقب کی یا کہ وہ بھی سفارشی کھلاریوں کو بیچ میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں اگلے پروگرام تک آپ سے اجازہ چاہوں گا امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں کہ اگر کوئی خبر سپورٹس کے حوالے سے دیکھنی ہے تو لاہور سپورٹس کے چینل سے جڑے رہیے اللہ حافظ